اسلام علیکم ویلکم بے آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے ان خواتین یا ان لڑکیوں کے لئے جو اپنی میٹ سے ہیں تنگ بیزار کیونکہ آج میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں اس بکٹ کا رویو جو اس کا نام ہے سپن موب اور یہ 360 ڈگری پر پروڈیٹ ہوتا ہے اس کی ٹول کی ساری انفرمیشن یہاں پر لکھی گئی ہے کہ کیا کیا اس باکس میں آپ کو ملے گا اور یہ دو یا تین کلر میں ویلیبل ہے اور اس کی پرائیس بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں اس باکس کو اور میں فرس ٹیہ میں یوز کرنے جا رہی ہوں اس لئے میں آپ کے ساتھ اس کا ایکسپریئنس بھی شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے جی لوگ اس کی اس طرح کی ہے اور ہم نکالیں گے پہلے یہ یہ ہے جی وہ پوچا یا وائپر یا موپ اور آپ اس کے دیکھ سکتے ہو دھاگوں کے سے یہ بنا ہوا ہے اور بہت اچھے فرم نمہ بنایا ہوا ہے اور اس کی لک بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے اور یہ اس طرح کے سب پسٹل نہیں ہوتا جو ہم تکیوں میں بھرتے ہیں وہ اس طرح کی کوالٹی کا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا آپ کو مل جائے گا موپ یہ ایکسٹرا ہے اگر وہ پہلے والا بہت زیادہ یوز ہو گیا تو دوسرا آپ یوز کر سکتے ہیں تو دو ملتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے جی بالٹی جس کا سٹینڈ ہے اسے باہر نکال لیتے ہیں یہ وائٹ اینڈ بلو کلر میں ہے اور ساتھ چیز کے دو آپ کو اور ٹولز ملیں گے جن کے سٹکس ملیں گی ایک یہ ہے اور ایک ساتھ جو باکس کے اندر پڑی گیا تو پہلے اس پر یہ بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کو انلوک اور لوک کیا جا سکتا ہے یہ آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں کوالٹی بہت اچھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو نظر آ گیا ان کے پہلے ہم اس بالٹی کے بات کر لیتے ہیں اس میں سپینر لگا ہوا ہے ایک طرح کا جالی نمہ اور دوسری میں بالٹی میں آپ نے پانی وغیرہ ڈالنا ہے اور اس کے جو نیچے ہیں پئیہ لگے ہوئے ہیں جس کے لئے اس کو موف کرنا بہت ہی آسان ہے جس سے آپ کا فرش اگر ماربل کا بھی بنا ہوا ہے خراب نہیں ہوگا تو یہ آرام سے جساں گاڑی چھوٹے بچوں کی موف ہو جاتی اس طرح ہو جائے گی وہ تو میں آگے ایکسپریئنس کروں گی آپ کے ساتھ تو یہ اوورال ٹولز اس کے اندر یعنی اس بوکس میں مل رہے ہیں تو یہ لوک اور انلوک کی بات کر لیتے ہیں اسے آپ لوک اور انلوک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک اور سٹک ہے جو ہولٹ کے لئے ہوگے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوگے اور یہ ایک روالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے تو اس کو پہلے ہم سلورور جو سٹک ہے اس کے ساتھ اٹیش کریں گے اور پھر اس کو ایک پڑی سٹک میں کنورٹ کر دیا جائے گا تو اس کو فکس کرنا بہت ہی آسان ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام سے یہ فکس ہو جاتی ہے کوئی اس میں پیج وغیرہ نہیں ہے بہت ایزیلی آپ فکس کر سکتے ہو اور انفکس بھی کر سکتے ہو اس کے ساتھ ایک اور آپ کو پیج نما ٹول ملتا ہے جس کو آپ نے اٹیش کرنا ہے اس موپ پہ یعنی کہ اس رولنگ موپ پہ کرنا ہے اٹیش تو اس کو میں اٹیش کر کے بہت ہی آسان ہے یہ دیکھ سکتے ہو کتنی آسان اس سے کتنی ایزیلی آپ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہو اور یہ ایک پروپرلی لمبی سی سٹک یعنی کہ وائپر بن جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نورمل اور بلکل اس کو جوڑنا اور بہت ہی آسان ابھی جی میں نے اس کو لوگ کر دیا ہے اور یہ ہے بگٹ پہلے میں آپ کو خالی چلا کے دکھاتی ہوں آپ اس میں جب اس کو آپ چلائیں گے تو آپ نے جو لوگ ہے اپنے بھگٹ پہلے میں اس کو ان لوگ کرنا پڑے گا اور پھر پریشر دینا پڑے گا اور پریشر دینے سے ہی یہ جو باسکیٹ سپینر ہے یہ موف کرے گا سیم اسی طرح آپ نے بگٹ کے اندر بھی کرنا ہے آپ نے سٹک کو ان لوگ رکھنا ہے اور پھر آپ نے پریشر دینا ہے اور یہ آپ کا ہو جائے گا تھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شانئی ڈال دیتے ہیں پانی میں نے ڈال دیا ہے اور میں ہم تھوڑا سا وہ ڈنڈے کو جو ہے وہ ان لوک رکھا ہے اور اس کو میں دو تین دفعہ یہ کروں گی تاکہ کہ پروپر لیے ہو جائے اور جب ہم فرش ساف کریں تو یہ اچھی طرح ہمارا فرش کو ساف کر سکے اب میں اس کو ڈرائی کر لوں گی ایکسس جو وارٹر ہے وہ دیکھیں آپ کتنا سپینر کر کے وہ نکال رہا ہے کیونکہ نہ آپ کے ہاتھ تو خراب ہوں گے نہ ہی آپ کو سوڑ گانا ہوگا جب آپ سپین کر سکے ہوں گے تو آپ نے لوک کر دینا اس کو جتا میں نے لوک کر دیا یہ فرش دے سکتے ہیں اس فرش کو ہم کیونکہ یہ ماربل کا فرش ہے تو اس کو میں ساف کر لیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل میں ساف کر رہی ہوں اور اگر آپ میٹ وغیرہ کو بھی کہو نا تو ان کے نخرین ہی ختم ہوتے بھی ہم دی محنت سے نہیں ساف کر سکتے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ یعنی کہ انڈر ٹیبل بھی سوفوں کے بھی کونوں کونبے یا آرام سے جو ہے وہ اسفائی کر رہا ہے کیونکہ یہ موویبل ہے اس کا جو موب ہے نا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موویبل ہے اور آپ دیکھیں نیچے اوپر سوفوں کے بلکل آرام سے ہی جا رہا تھا اور ہر چیز کو یہ ساف کر رہا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بلکل ہی اندر دیکھیں یہ سوفا ہے جس کے اندر سے بلکل سفائی کر دی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جو میٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو نخری کرتی رہتی ہیں کام چھوڑ کے چلی جاتی ہیں لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ اس کے جو برش یا جو دھاگے تھے یا جو فارم تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گندہ ہوا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کو دوبارہ ساف کر لیتے ہیں اور سیم پروسس کریں گے اور اس اس کو ہم بکٹ بڑھا کے پریشر دیں گے دیکھیں یہ بلکل جیسے مشین نہیں ہوتی واشنگ مشین سیم سیم وہ پروسس اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے دھاگے تھے یہ جو موپ تھا کے جو برش تھے یا جو کیا کہنا چاہیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں تو یہ بلکل کلین ہو گیا ہے اور سی اب بھی ہم اس کو سپینر کر دیں گے تاکہ کہ ایکسس تو واتر ہے نا وہ نکل جائے اور یہ دیکھیں کتنی ایزی لی یہ ہو رہا ہے بہت ای جو بکٹ ہے نا یہ بہت ہی پسند آیا ہے جان چھوٹکی اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں فرش کتنا کلین شائننگ ہو رہا ہے صرف اور صرف اس مشین کی بدولت اور اس کی پرائس کتنی ہیں اس کی پرائس ہے جی سولہ سو پچاس روپے میں نے لوکل مارکٹ سے پرچیس کیا تھا تو آپ ہی پرچیس کی جگہ اور کومنٹس باکس بتائیے گا کہ واقعی یہ ویڈیو یوسفل تھی یا نہیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی